درشکوں کا سواگت ہے چند ایریا جو بیجاپور سٹی میں ہیں اسے اندھے کا کر دیا ہے مگر جس طرح سے بابا صاحب امیڈ کر نے ایک زد لے کر اپنی وہاں پر ایک سمیدان بنایا دلی سماج کو اوپر لائیا اسی طرح سے یہاں پر چند لوگ ہیں جیسے کہ ستار اکیل صاحب ہمارے عادل شاہ سیڈ صاحب سمت ستار صاحب اور ان کے ساتھ بہت سے نوجوان ہیں انہوں نے بھی زد لی ہے کہ اس ایریا کو وہ ستار دیں گے لوگوں کو جگائیں گے جھنجوڑیں گے انہیں تعلیم سے آرستہ اور پیرستہ کریں گے اسی نظریے کے تحت یہاں پر وہ ہمیشہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے لوگوں کو جگائے جائے دیکھئے سب سے پہلے جب قرآن کی آیت اتری تو اس میں کہا گا اکراب اسم ربک اللہ زی یعنی پڑھو پڑھنے پر یہاں پر زور دیا گیا ہے اسی طرح سے آج ہمارے دیش میں ہر کوئی کوشش کر رہا ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر بابا صاحب امیڈکر جنہوں نے بہترین سمیدان دیا اور اسی طرح سے ایک ہمارے مہاتما گاندی یہ بہت ہی گریٹ انسان انس طرح سے انہوں نے کوشش کر کے ہمیں ایک بہترین سمیدان دیا بہترین دیش دیا ہے تو اسی کے چلتے یہاں پر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس پچھڑے علاقے کو بھی جو ہمارے مینشٹریم ہیں اس میں لانے کی کوشش کریں آج 26 جنوری کے موقعے پر انہوں نے جو رجپود گلی اور جو بیٹی بوڑی یہاں پر جھنڈا لہرہ کر ایک تو بھائی چاری کی بھی مثال دی ہے اور ساتھ میں ایک جڑتا کی مثال دیتے ہوئے دیش بھکتی کا بھی انہوں نے ایک رس یہاں پر پھیلایا ہے اور سترینہ آج 24 جنوری سترینہ مناسب کیچی خوش کیدون کیدون کین کی Pom موسیقی 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 آپ کو بہت بڑے سمجھ رہے ہیں باکی کے ذات لوگوں کو جو ہے بہت کمزور سمجھ رہے ہیں یہ نہیں ہونہ چاہیے all are equal when the constitution says that all are equal and nobody can discriminate on the basis of the caste and creeds that is very sorry state of the affair which is going on our country so at this important occasion i am going to congratulate our country that going to lead the 20 government committee which is going to be formed g20 کہتے ہیں اس کی پرسینٹشپ ہم اس وقت کرنے جا رہے ہیں یہ بہت خوشی کا موقع ہے جس میں 85% جو دنیا کی دولت ہے کچھ میں انوال ہوتی ہے سب بیٹھ کر تو اس سے ہمارے دیش کو بہت بڑا فائدہ ہوگا ایسی میری امید ہے ڈیش میں آج گریبی کو دور کرنا بہت ضروری ہے تو ابھی آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا دیش بہت ترکی پر گامزن ہے دن با دن نئے نئے پور رامس آ رہے ہیں نئے نئے جو ابھی یہ دیش کو آگے لانے کی کوشش کی جاری ہے اس کو جو ایکنومک پولیسیز ہیں وہ اچھے رہنے کی وجہ سے اور آج جو ہے ابھی ابھی بہت بہت ضرورت ہے اس دیش کو کہ لوگوں کو جو ہے یہ سکھایا جائے کہ constitution کیا ہے آزادی کیا ہے جس طرح سے اسلام میں دو دن بڑے ہیں ایدل فیتر اور ایدل ذہا بکریس جسے کہتے ہیں اس طرح سے ہمارے دیش میں بھی دو دن بہت بڑے ہیں ایک پندرہ اگسٹ اور چھبیت جنوری پندرہ اگسٹ کو دیش آزاد ہوا لیکن چھبیت جنوری کو اسے جسے ہم کیا کہتے ہیں اس دن آج ہماری بنائی گئی جسے ریپبلک ڈے کہتے ہیں آج کے دن ہی constitution ڈیوز کی گئی اور دنیا کو ہم نے دکھایا کہ ہم سب ایک ہیں حالانکہ بہت نمونی کے ذات ہیں جماعت ہیں وہاں لینگو جیسے ہیں ایک سٹیٹ میں لینگو دوسرے سٹیٹ میں نہیں بولی جاتی اس کے باوجود بھی ہم سب ایک ہیں اس کا جو ہے نمون دنیا کو پیش کیا ہے ان چند باتوں سے میں میں میری جگہ لیتا ہوں اسلام علیکم ہمارے ساتھ میں رہیم شید بھی ہمارے ساتھ میں ہمارے ساتھ میں رجپود جماعت کے ادھیکش شدو رجپود کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے گلی میں بلائیا اور ہمارے ہاتھوں سے دھجا بندن کیا یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کیونکہ آج کا جو پروگرام ہے آج کے دن ہی بابا صاحب امبر کرنے اس دیش کو کانسٹیوشن دیا تھا اور جس وقت تو کانسٹیوشن دے رہے تھے انہوں نے کہا تھا کہ آزادی نہیں چاہیے آزادی کے ساتھ ساتھ میں سمانتہ بھی چاہیے کوئی اوچہ نہیں رہے گا کوئی نیچہ نہیں رہے گا کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں ہے ہم سب یہ دیکھیں ڈیٹیو کانسٹیوشن آف انڈیا اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جب اس وقت میں رہنہ پرتاب جی کو یاد کرتا ہوں مہاراجہ کو کہ انہوں نے بہت ساری جنگیں لڑی اور دیش کو رہنہ پرتاب کا بہت بڑا کانٹریبیشن ہے اسی طرح سے آج کے اچھے موقع پر میں تمام بھائیوں کا تھانکس کہتے ہوئے میں میری باتیں دو باتیں ختم کرتا ہوں آج ہمارے شدو راشپود راشپود میں تھے راشپود گلی میں بھلا کر چطار وکل صاحب کی آج سے جنگہ لگائے بہت باڈی بات ہے پہلی بار ہوا ہے ہی سا ہار بار پندرہ کچھ کو شایفی ہمیں سب بھائی بھائی ہے بہت سالوں سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے وہ ہمارے سگے بھائی سے بھی بڑھ کے ہم ساتھ ساتھ رہیں گے جو بھی مشیبت آئیں گے اس کا سامنا کریں گے اور دیش آزادی کی جو بات ہے وہ کرپشن سے ابھی ہم قید ہیں گریبی سے قید ہے اس سے آزاد ہونا ہے ہم سب مل کے اس پر محنت کرنا ہے ہم سب مل کے کرپشن کا مقابلہ کرنا ہے کرپشن کو ختم کرنا ہے تو اسی طرح سے خبریں ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے اور آپ دیکھتے رہیے ایون نیوز چینل